السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اتیغ زیہ ای آر نات چینل میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لارہا ہوں اس کا عنوان ہے ہسٹری آف اسلام اسلام کا اتحاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول ہیں اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسلام دھرم کو لوگوں تک پہنچایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے قبیلوں میں جاہلانہ دور تھا ہر قبیلے کا اپنا اپنا دھرم تھا اور ان کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے کوئی مرتی پوجت تھا تو کوئی آگ کو پوجتا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے لیکن وہ بھی مذہبوں کے بگاڑ کا شکر تھے عشوار یعنی اللہ کو چھوڑ کر لوگ الگ الگ پوجا پارٹ میں لگے ہوئے تھے اس سب کے علاوہ بھی عرب میں ہنسا یعنی جاہلیت کا بولبالا تھا عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے لوگوں کے جان و مال کی کوئی گیارنٹی نہیں تھی سبھی اور بد انتظامی تھی اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا کچھ سمجدار لوگوں کے مطابق اسلام کے سنستا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہجری ربیو الاول مہینے کی بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے پانسو اکہتر اسوی کو شہر مکہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی مکہ سعودی عرب میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بنت عبد المطلب تھے اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے دو ماہ بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا ایسے میں پیارے آقا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا لالن پالن ان کے چچا ابو طالب نے کیا آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا خیال ان کی جان سے بھی زیادہ رکھا عبادت اور الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے آپ نے کئی دنوں تک مکہ کی پہاڑی عبول نور پر عبادت کی چالیس سال کی عمر میں آپ کو اللہ کی طرف سے سندیش یعنی الہام حصیل ہوا اللہ نے فرمایا یہ سب سنسار چاند سورج ستارے میں نے پیدا کیے مجھے ہمیشہ یاد کرو میں صرف ایک ہوں میرا کوئی سانی نہیں ہے لوگوں کو سمجھاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا تبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی پاک کتاب اتاری گئی اس کا نام ہے قرآن اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے معارفت مقدس سندیش وہی سنایا اسی سندیش کو ہی قرآن میں لکھ دیا ہے قرآن کو نازل ہوئے لگ بھگ چودہ سو سال ہو گئے لیکن اس قرآن میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کیا گیا سب سے پہلے ایمان نبوت ملنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سب سے پہلے ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایمان لائی وفات چھس سو بتیس اسوی اٹھاوی سفر اجری سن گیارہ کو ترسٹھ سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دنیا سے پردہ فرمانی ان کی وفات کے بعد تک لگ بھگ پورا عرب اسلام کے آغوش میں آ چکا تھا اور آج پوری دنیا میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے لوگ سب سے زیادہ ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ